اسلام علیکم سیف سیٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ون فائف لاہور کی کال پر پوری کاروائی رکشے میں سوار فیملی کو حراسہ کرنے والے ملزمان گرفتار ون فائف کال پر پوری ریسپانڈ کرواتے ہوئے پولیس کمیونکیشن آفیسر نے لیاقت آباد پولیس لاہور کو اطلاع دی دو ملزمان نے دورانے سفر نازیبہ اشاروں سمیت دس درازی کر کے فیملی کو حراسہ کیا ہے جس پر پولیس نے فوری کاروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن لاہور سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث اناثر کسی رائت کے مستحق نہیں ہو سکتے ڈی ای جی اپریشنز آفیس میں پرموشن رینک تقریب کا انعقاد سی ٹی او لاہور منتظر مہدی ایس ایس پی اپریشنز اسماعیل کھارکس میں دیگر افسران نے تقریب میں شرکت کی ڈی ای جی اپریشنز سحیل چودری نے ترقی ملنے پر محمد ریاض اور محمد نوید کو انسپیکٹرز کے بیچ لگائے محمد ریاض بطور او ایس آئی جبکہ محمد نویدیم بابر انچارج کمپلینٹ سیل ڈی ای جی اپریشنز دفتر میں فرائی سر انجام دے رہے ہیں اس موقع پر ڈی ای جی اپریشنز سحیل چودری نے کہا کہ نوکری میں ترقی عوام کی خدمت کے لیے مزید جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے ترقی کا عمل تیز ہونے سے محکمانہ کارکردگی میں بھی بہتری آ رہی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائٹ محمد آمیر خان نیازی نے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا کھلی کے چہری میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان نے سائلین کے مسائل سنیں اور سنگین مقدمات کو یکسو کرنے کی ہدایات دیں میٹنگ میں ایس پی صدر ڈویجن احمد نواتشاہ، ایس پی کینڈ ڈویجن حسن افصل، ایس پی گلگشت ڈویجن حسن جانگیر اور زرہ ملتان کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران موجود تھے تھانہ ائرپورٹ پولیس راول پنڈی نے اہم کاروائی کرتے ہوئے اندہ قتل ٹریس کر لیا پولیس نے اندہ قتل کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ملزم اکرم خان کو گرفتار کر لیا ملزم مقتول کا دوستہ اور مقتول کو رکشہ بیشنے کے بہانے بلا کر گلے میں رسی کا بھندہ ڈال کر قتل کر دیا تھا ڈیرہ غازی خان پولیس ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف متحرک، ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان گرفتار پولیس تھانہ بیڈویجن نے کاروائی کے دوران ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم سے تیس بور پسٹول بما چار عدد گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا اس موقع پر ایسے چو تھانہ بیڈویجن افتاب شبیر کا کہنا تھا کہ بیڈویجن کے علاقے سے جرائم کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے جرائم پیشہ اناصر کے خلاف ساہیوال پولیس کی مختلف کاروائیاں ایسے چو تھانہ ڈیرہ رحیم اللہ دیتہ نے ٹیم کے ہمراہ کہبہ خانے پر ریٹ کر کے ایک مرد اور ایک عورت کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا دوسری جانب ایسے چو تھانہ بہادر شاہ اشرف گجر نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم مزمل کو گرفتار کر کے اٹھارہ لیٹر تیسی شراب برامت کر لی تھانہ پھولر وارد پولیس سرگودہ کی کاروائی مویشی چوری اور پولیس مقابلے میں ملوث بین الازلائی گینگ کا سرگنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار ڈسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ زلفکار احمد کی ہدایت پر مویشی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ڈی ایس پی بلوال محبت نواز کی زیر نگرانی ایسے چو تھانہ پھولر وان ازر اقبال نے ٹیم کے ہمراہ ریٹ کیا اور مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے سرگنہ شاہد عمران کو اس کے دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے ستنہ لاکھ پچانمے ہزار روپے مالیت کے چوری شدہ جانور برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گئے ملزمان سے تین عدد کلاشن کوف اور ایک عدد تیس بور پسٹول برامت کر کے ان کے خلاف نجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیا گئے ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز